لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکب کذالک سخرگا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم وبشر المحسنی خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا بیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو پشارت دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین موضوع گفتگو قربانی اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے نہر اور زبا اب تک ہماری کچھ گفتگو زبا کے بارے میں ہوئی اور نہر کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکی تو ہم اس اپنے گفتگو میں نہر کی جانب توجہ دلائیں کہ جتنے بھی جانور حلال گوشت ہیں چاہے وہ چرنگ ہو چاہے وہ پرنگ ہو ان سب کو اگر حلال طریقے سے کھانا ہو تو وہ ایک طریقہ ہے کہ ان کو زبا کیا جائے یا بعض طریقے اور ہیں شکار وغیرہ کے حکام میں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں لیکن اگر اختیاری حالت میں ہم انہیں حلال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں زبا کرنا ہوگا لیکن ایک جانور ایسا ہے کہ اس کو زبا اگر کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا وہ ہے اونٹ پس اونٹ کو زبا نہیں کرنا ہے بلکہ نہر کرنا ہے اور باقی جانوروں کو زبا کرنا ہے نہر نہیں کر سکتے البتہ مچھلی اور ٹڈڈی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو شکار کر لیا جائے تو وہ حلال ہو جائیں گی کیونکہ مچھلی کو بھی زبا نہیں کیا جاتا اور ٹڈڈی کو بھی زبا نہیں کیا جاتا تو ہماری گفتگو میں ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ چوپائے اور پرندے تو چوپائے اور پرندے جتے بھی ان کو زبا کیا جاتا ہے سوائے اونٹ کے پس پہلے مرلے میں بیان کریں کہ نہر کرنا کس عمل کو کہتے ہیں جانور کو زبا کیا جاتا ہے وہ پہلے بیان کر چکے کہ اس کی چار رگوں کو کاٹا جاتا ہے کھانے اور پینے کی نالی سانس کی نالی اور دو اس کے اردگرد موٹی خون کی نالیاں جنہیں کہا جاتا ہے شہرک نہر کس عمل کو کہتے ہیں اونٹ کے سینے اور گلے کے درمیان ایک تیکون سا گڑھا ہوتا ہے کیا یہ سمجھ لیں کہ دو ٹانگوں کے درمیان اور گلے کے درمیان کہ جس طرح سے ہمارے دو ہاتھوں کے درمیان اور گلے کے درمیان یہاں پر یہ گڑھا ہے بلکل اسی طریقے سے اونٹ کی دو ٹانگوں اور گردن کے درمیان یہاں پر ایک گڑھا ہوتا ہے یہ مقام مقام نہر ہے اور نہر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو قبلہ رخ رکھیں اور باقی وہی شرائط ہیں قبلہ رخ ہو اور نہر کا کام مسلمان انچان دے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لگا جائے اسی نام پر باقی رہا جائے وہ ساری شرائطیں بیان کر چکے ہیں فقط اتنا فرق ہے کہ چار رگوں کو نہیں کاٹنا ہے بلکہ ایک تلوار یا نیزہ یا ایک ہنجر اس طریقے سے اس گڑھے میں پیشر کے ساتھ داخل کرنا ہے کہ جس کے بعد اونٹ کا خون بہے گا یہاں تک کہ اس کا دم نکل جائے تو یہ اونٹ حلال مانا جائے گا اور اس عمل کو کہا جاتا ہے نہر اور مختلف انٹرنیٹ پر جو ٹیوبز ویب سائٹز ہیں وہاں پر اگر آپ لکھیں نہر کا طریقہ تو وہاں پر نہر لکھیں نہر کا طریقہ لکھیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کو کیسے نہر کیا جاتا ہے پس اگر اونٹ کو زبا کیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا اور اگر باقی جانوروں کو نہر کیا جائے تو وہ حرام ہو جائیں گے اونٹ کو نہر کرنا ہے اور باقی جانوروں کو زبا کرنا ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت و ردات کی تعفیق تا فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ التاہرین